بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى علیہ وسخبہ اجبائین ناظرین السلام علیکم رحمت سہر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے ایر وائی کیو ٹی وی پر رمضان کی پندروی نشست کے ساتھ آپ کمیز بان صفتر علی بحسن حاضر خدمت ہماری آج کی پندروی مبارک نشست کا عنوان ہے ایمان اور احترام انسانیت تو نے دیکھا ہی نہیں فطرت اسلام کا رنگ تو نے دیکھا ہی نہیں فطرت اسلام کا رنگ ہم نفس دین محمد ہے محبت کا نظام ہم نفس دین محمد ہے محبت کا نظام ایک دستور کے آدم ہے عظیم ایک قانون کے انسان ہے اخلاق کا نام امن اخلاق محبت رہے تسلیم و رضا امن اخلاق محبت رہے تسلیم و رضا دین اسلام نے آدم کو یہ پیغام دیا دین اسلام نے آدم کو یہ پیغام دیا مکرم ناظرین ہمارا دین احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا دین ہے اسلام بلا تفریق مذہب و رنگ و نسل تمام اولاد آدم کی جان مال عزت آبرو کردار شخصیت اور دیگر تمام حقوق کو تحفظ فرام کرتا ہے دین اسلام احترام آدمیت اور حرمت انسانی کا کتنا پاسدار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زندہ انسان اور اس کا احترام اور اس کی تقریم تو ایک طرف اسلام موت کے بعد میں مرنے والے کی تقریم کا حکم دیتا ہے میت کو عزت اور احترام کے ساتھ غسل دیا جائے صاف سترا کفن پہنا کر خوشبو سے معتر کیا جائے نماز جنازہ پڑی جائے پھر کاندوں پر اٹھا کر تقریم کے ساتھ قبرستان لے جائے اور پھر دعاوں کے حسار میں یہ امانت رب کے حوالے کر دی جائے ایک مرے ہوئے انسان کی یہ تقریم بھی صرف اور صرف دین اسلام کا خاصہ ہے ناظرین تاریخ انسانی میں جو تحقیر اور تظلیل انسان کی انسان کے ہاتھوں ہوئی ہے اس کے تصور سے ہی دل کامپ جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مذہب و ملت، قبیلہ و نسل، زبان، ریاست، اقتدار اور اختیار کے نام پر انسان نے انسان کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک کیا لیکن قربان جائیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین اسلام کے آپ کی تشریف آوی ہوئی اسلام کا ظہور ہوا تو اولاد آدم کو تقریم انسانیت کا ایک نیا سبق اتا ہوا آب وحی سے دھلے ہوئے سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے ناظرین آج دنیا بھر کے فلسفے اور ایتکس مل کر بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام آدمیت سے بڑھ کر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے ہم مسلمان ہیں چنانچہ ہم پر فرض ہے کہ احترام آدمیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اولاد آدم کے ساتھ سختی اور شدت سے پیش آنے کی بجائے رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں اللہ کریم ہمارے لیے عمل کا راستہ آسان فرمائے آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی دانب صحیفہ نور کی مقدس آیات سے پرانسویشن کا آغاز کیا اور یہ سعادت ابتدائی رمضان سے حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں زینت القرہ جناب کاری محمد رفیق نقشبندی السلام علیکم کاری صاحب خوش آمدید اللہ کریم آپ کو بہترین عجر سے نوال ہمارے ساتھ تشیف فرمائے استاز العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری السلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدید ہمارے ساتھ تشیف فرمائے زیب سجادہ آستانہ آلیہ بوکن شریف گجرات محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری السلام علیکم ڈاکٹر سب خوش آمدید شریف آوری کا شکریہ شخصیت مقرم و محتشم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی ہے سلام علیکم علامہ صاحب خوش آمدید ناظرین آئیے آج کے موضوع کو کھولتے ہیں گفتگو کے ذریعے آغاز کریں گے حسب معمول مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے مفتی صاحب قبلہ حسب معمول اور روایت کلام مجید فرکان حمید کی روشنی میں آج کے موضوع یعنی احترام انسانیت کو ہم نے سمجھنا ہے انسان کی عظمت کلام مجید کس طرح بیان کرتا ہے یہاں سے آغاز فرمائیے الحمدلی ولیہی والصلاة والاہلہ مبادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کا ہم مطالع کرتے ہیں تو جا بجا انسانی عظمت کے نقوش ہمیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت انسان کو زمین میں اپنا نائب ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اور خود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ سبحان اللہ کہہ کر خود اس کی تقریم کا اعلان فرمایا ہے کیا کہہ اور پھر یہ جو سورہ تین کی آیات کاری صاحب نے پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم پر تخلیق فرمایا ہے اس کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اتنی حسین و جمیل ہے کہ مشام جام مؤتر ہو جاتے ہیں باقی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمْ الَا سُورَتِهِ کیا کہہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا ہے یعنی حضرت انسان کو اپنی تخلیق اپنی صورت عطا فرمائی ہے اور مسجودِ ملائکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا مسجودِ ملائکہ ہونے کا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْ جُدُولِ آدم ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ چھک جاؤ اور یہاں ایک بات میں بڑی ایمان افروز ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے سب درستہ وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت انسان کو دیگر اعزازات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ باوجود اور وسیلہِ جلیلہ سے ملے ہیں یہ جو مسجودِ ملائک ہونے کا شرف ہے یہ بھی بیرے مصطفیٰ کے نور کی برکت سے ملا ہے حضرتِ اللامہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیرِ مذری شریف میں اسی آیات کریمہ کے تاتھ لکھتے ہیں ازکاللہ للملائکت اس جدولِ آدم کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ تو قاضی صلی اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ عمر الملائکت بسجود لِعَجْ لِعَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی جبہتِ آدم یہ جو ملائکہ کو حکم ملا کہ تم جھک جاؤ آدم کے سامنے تو یہ اس لیے ملا کہ جبینِ آدم میں نورِ مصطفیٰ جلوہ گر تھا تو یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو جھکنے کا حکم تھا دار حقیقت میرے مصطفیٰ کے سامنے جھکنے کا حکم تھا تو اس سے بڑا اور عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ جن کا جو معصوم ہیں جن کا کامی تسبیح ہے تحلیل ہے اور تحمید ہے ہر وقت وہ اللہ کی حمد میں رہتے ہیں ان کا مسجود حضرت انسان کو بنایا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ لکس صاحب قبلہ ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بنیاد پر ہم کر دی مفتی صاحب قبلہ نے اللہ رب العزت کا کلام کس طرح بیان کرتا ہے انسانی جان کی حرمت کو ہمارا دین کیسے بیان کرتا ہے میں چاہتا ہوں اسے ہم آگے چلیں تاکہ زینہ بزینہ یہ موضوع ہمارے لئے احسان ہوتا چلا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جملے سے حضرت نے آغاز فرمایا اگر ہم اس کی روح میں اتر کے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی کہ اپنا خلیفہ بنایا ہے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے یہاں دنیا دار میرے رسول کے خلیفہ کی شان کیا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی جناب سیدنا فروع کے آزم کی وہ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کے بھی خلیفہ ہیں جناب سیدنا فروع کے آزم کی جناب عثمان زن نورین کی جناب مولا مرتضا کی تو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی خلافت عطا فرمائی یہ عام خلافت ہے وہ خاص خلافت ہو گئی کیونکہ وہ رسول اللہ کے ذریعے نصیب ہوئی یہ شان میرے رب نے اپنی انگنت مخلوقات میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی تو اس میں ہمارا اختیار کیا ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے اور جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا جناب آدم اس لئے مسجود ملائک ہوئے کہ نور مصطفیٰ ہے اور ادھر مینہ میں اللہ نے اسماعیل کو بھی اس لئے بچایا ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے تو یہ مصطفیٰ قریم کی ہی نسبت سے میرے رب نے انسانیت کو اور آدمیت کو یہ احترام اور تقریم عطا فرمایا میں قرآن عزیز کی چند آیات کی روشنی میں نفس انسانی کی بات کروں گا کسی خاص مذہب کی طرف نہیں نے اپنے آپ کو رب العالمین کہہ کر یہ بتا دیا میں خاص فرقے یا مذہب یا گروہ یا مسلک یا نسل کا رب نہیں ہمیں رب العالمین ہوں اور آخری جملہ من الجنت والناس الناس پہ ختم کر کے ساری انسانیت کو اپنا مخاطب بنایا ہے تو یہ قرآن کا مجموعی مزاج ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارد فاکانما قتل الناس جمیع ومن احیاہ فاکانما احی الناس جمیع اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ کساس میں زندگی ہے اے عقل والو کبھی غور کرو کساس میں زندگی ہے ظاہری طور پہ تو کساس میں موت ہوتی ہے زندگی نظر تو نہیں آتی لیکن کسی ایک کو سزا دو گے تو ساری انسانیت کی زندگی بحال ہو جائے گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج حدود نافذ نہیں ہوتی کوئی حد نافذ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے زیادتی ظلم گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اگر کہیں ہم بند باندھیں گے اللہ کی حد کو نافذ کریں گے تو ایک انسان تو اس کا شکار ہوگا ساری انسانیت پھر محفوظ ہو جائے گی تو یہاں ارشاد تمہیں ایک نفس کو نہق جو قتل کرے گا ساری انسانیت کا قاتل ہے آج ہمارا مسئلہ معاشرے کا یہ ہے کہ نہق قتل عام ہو گئے ہیں اور ایک جملہ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس زمین کی بھی تو پیاس ہے نا اس کی بھی کوئی خوراک ہے اس کی بھی کوئی غزہ ہے اگر ہم اس تک حلال خون کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر حرام خون کے ساتھ یہ سراب ہوتی رہے گی اور وہ ہم سارے کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اللہ رب العزت نے جو چند چیزیں جائز قرار دی ہیں ان کے علاوہ کسی نفس کو تم قتل نہیں کر سکتے اور اگر مومن کو خاص طور پر مومن کو نہق قتل کرو گے تو اللہ نے چار سزاؤں کا اعلان فرمایا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتْعَمِدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَانَهُ وَعَدَّلَهُ عَزَابَ نَزِيمًا کبھی اس کو ہم سمجھے تو صحیح اللہ لانت کرتا ہے جو نہ حق قاتل بن جاتا ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اس حدیث میں بارکہ کہ یہ جملہ میرا آقا قعبہ کا تواف کر رہے تھے عبداللہ بن عمر اسے روایت کرتے ہیں قعبہ کا تواف کرتے ہیں قعبہ کو خطاب کر کے میرا آقا نے کہا تیری عظمت بھی ہے تیری حرمت بھی ہے سب کچھ مسلم لیکن اس ذات کے قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بندہ مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک قعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ اللہ اکبر کبیر مکرم ناظرین خوبصورت انوان اور خوبصورت گفتگو کا آغاز ہوا ہے قربان جائیے اس وجود مسعود پر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے انسانوں کو اللہ نے عزت اور تقریم عطا فرمائی ہے رحمت سار میں ایک مختصر سا وقفہ ہے جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سار میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے اور آج انوان گفتگو ہے اسلام اور ایمان اور درس انسانیت احترام انسانیت ہمارا موضوعیں بڑھتے ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب علامہ صاحب کی بلا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ مبارک کی روشنی میں احترام انسانیت کا درس کس طرح ملتا ہے اس پر روشنی ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مولای صلی وسلم دائمن عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی سوالی ایسا آگیا ہے میں شیر اکنات کا یاد آرہا تھا دونوں حضرات کی گفتگو سن کے بسم اللہ کہ صورت گرے عزل نے تیرے اعتبار پر صورت گرے عزل نے تیرے اعتبار پر ایک مشتخاق تھی جسے انسان بنا دیا ایک مشتخاق تھی جسے انسان بنا دیا تو اس مشتخاق کو جو خلافت دی گئی ہے جبکہ نور بھی موجود ہے نار بھی موجود ہے پہلے بلکل ٹھیک ملائکہ بھی حیران تھے اس بات پر اور کہہ رہے تھے کہ مولا کریم اس کو کیا ضرورت ہے بنانے کی اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا یہ ریفرنس بھی دے دیا کہ اگر عبادت ہی کروانی ہے اس کو بنانے کا مقصد عبادت ہی اگر ہے تو ہم سے بہتر عبادت کون کر سکتا ہے جس میں کوئی انکتہ ہے ہی نہیں کوئی وقفہ ہے ہی نہیں کوئی بریک ہی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی قصافت اور قدورت کا پہلو نہیں ہے تو یہاں پر یہ جو بنیادی نکتہ جس کی طرف دونوں حضرات نے اشارہ فرما دیا ہے کہ ایک ہستی ایک ذات پاک ایسی موجود ہے جس کے بحاف پر یہ سارا کارخانہ ترتیب دیا جاتا ہے اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مرکزیت پھر اس میں قرآن نے ثابت ہوا نا کہ وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ وجود کائنات اور مقصود کائنات میرے آقا کریم علیہ السلام اور بلکہ جب آدم علیہ السلام پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی دیکھا عرش مولا کی پشانی پر اللہ کے نام کے ساتھ تو اب وہ پہلا بشر پہلا انسان پہلا خلیفہ اس بات پہ حیران ہے کہ جب میں ہی پہلا ہوں تو یہ مجھ سے پہلے پہلے کاؤں ہیں سبحان اللہ جب میں ہی پہلا ہوں سفتر صاحب میں آپ کے سوال عصوہ ہی کی روشنی میں جو آپ نے سوال پوچھا نبی کریم علیہ السلام کے ذرا عصوہ کی رینج دیکھی ہے آپ کیا کہنے اللہ اکبر کبیرہ ایک کتاب سیرت کی لکھی گئی ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ اللہ اکبر وہ جاری ہے سلسلہ بھی میں اور اسی طرح جب صحابہ نے پوچھا آپ کب سے نبی ہیں فرمائے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدُ تو ہمارا سلسلہ فیض اور عصفہ اور تعلیمات اور یہ تصرفات اس وقت سے جاری تھے اس پہلی بات تو میرے ذن میں یہ آتی ہے اس حدیث پاک کو پڑھ کے ابنِ اصاقیر اور دیگر آئمہ نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام وہ ذاتِ گرامی ہے کہ پہلے انسان کے ذہن میں شعور اور ادراک کی منزل کو پانے کے بعد جو پہلا خیال آیا ہے میرے آقا نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ یہ کون ہے تو رب کریم نے یہ فرمایا تھا کہ آدم اس میں کوئی اور لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے بس اتنا تعرف کو روایہ تھا کہ لَوْ لَا هُو اگر یہ نہ ہوتا تو لَمَا عَذْهَرْتُ الرُّبُو بِیَا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا یہاں صاحبِ تفسیرِ عزیزی نے اور دیگر آئمہ نے لکھا ہے کہ ابُ الْعَجْسَام بشریت کی دنیا میں آدم علیہ السلام ابُ الْعَجْسَام ہیں اور ابُ الْعَرْوَاح ذاتِ پاکِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابُ الْعَجْسَام انسانی تخلیق کے آغاز میں جسموں کے باپ حضرتِ آدم علیہ السلام اور ابُ الْعَرْوَاح روحوں کے باپ وہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آدم کی وہ جو جان محمد قدسی نے کہا برطرز آدم و عالم تُجھے آلی نصبی آلی نصبی اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہاں ایک طرف وہ باپ ہیں جب جسمانیت کے باپ میں جائیں اور جب عالمِ ارواح میں جائیں تو وہ اولاد ہیں کیا کہنے ہیں اب یہاں پوری نسلے انسانی جنابِ آدم علیہ السلام سمیت نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو التفات روحانیت آپ کے تصرف اور آپ کے عصوہ کی محتاج نظر آتی ہے یہ وجہ ہے کہ نبیِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جیسے شاہ صاحب نے کہا سورة فاتحہ کی پہلی آیت میں کہا کرتا ہوں اکثر یہ سمجھ آ جائے تو ہمیں رب کا رب ہونا سمجھ آتا ہے وہاں بھی رینج آلمین رکھی اور جہاں رب نے محبوبِ کریم علیہ السلام کا تعرف کروایا تو وہاں بھی رینج آلمین رکھی ہے کہ یہ نبی بھی کسی فرقے مسلق قوم زمان مکان کا نبی نہیں ہے اس کی رینج بھی آلمین لہٰذا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ حریصون علیکم بالمومنین روح الرحیم کی شان والے نبی جب غیر مسلم کافر مشرک اور ناماننے والے کی بقا اور تحفظ پہ بھی آتے ہیں تو وہاں کبھی کبھار کلمہ پڑھنے والے عسامہ بن زید سے بھی کہتے ہیں شکاکتا قلبہو ہائے اتنا محبوب عسامہ بن زید زندہ بات ہے جب وہ کلمہ کو مارد قتل کر دیتے ہیں جنگ میں یہ سمجھ گئے کہ خوف سے پڑھ رہا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا تھا صفدر بر صاحب یہ تحفظ و حرمت انسانی کی انتہا مراج اور کلائمکس ہے اللہ آپ کو سلام کریں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس محبوب ترین استی عسامہ بن زید کو کہ کیا تم نے اس کا سینہ چاک کر کے دیکھ لیا تھا قتل کر دیا نا تو عسامہ بن زید اس پہ اتنے پشیمان ہوئے محبوب ہوئی ہے مجھ سے یہ جو میرا عمل ہوا اور اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام اللہ اکبر جو اس پر تاثر دیا ہے جو ریسپونس دیا ہے ہمارے تصور سے ماورا تھا کہ ہم جنگ میں تلوار سے کسی لڑتے ہوئے غیر مسلم کو مارا ہیں اللہ اکبر تو اس کا دفاع کیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر خفگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ وہ ساری زندگی اپنے اس عمل پر شرمندہ رہے یہ وہ دعوت فکر ہے صرف مسلمانوں کے نہیں ہر غیر مسلم کو بھی کہ اسلام کی اپروچ رحمت کے حوالے سے انسانیت کے حوالے سے آدمیت کے حوالے سے وہ یہ تمیز نہیں کرتی ہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے یا میرا نام ماننے والا نہیں ہے اللہ اکبر مفتی صاحب قبلہ مخلوقات عالم میں اللہ رب العزت نے انسان کو کیونکہ حرمت انسان ہماراں موجود ہے اس کی خصوصیات جو ہیں وہ کیسے کیسے اللہ نے خود کلام مجید میں گنوائیں یا ہمارے آقا نے گنوائیں انسان کی خصوصیات آدم کی خصوصیات یہ سب سے بڑی جو خصوصیت ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں وہ اللہ کے آرڈر کی پابند ہیں تخلیق میں بھی اور اپنے فنکشنل ہونے میں بھی ملائکہ کے بارے میں مطلب نوری مخلوق ہے قرآن کہتا ہے یا فعلون ما یعمرون جو انہیں آرڈر ملتا ہے بس اس کے مطابق وہ چلتے ہیں پہاڑ ہیں درخت ہیں چاند سورج ستارے ہیں وہ ایک اپنے مقررہ روٹ پہ چل رہے ہیں بلکل ٹھیک لیکن حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فکری صلاحیتیں شعور اتا کیا ہوش و خرد اتا کیا اور اس کو یہ صلاحیت اتا کیا اختیار اتا کیا یعنی سب سے بڑا جو اس کا امتیاز ہے وہ اختیار ہے درستہ یہ کہاں آپ نے لفظ سنا جبریہ اور قدریہ یہ کہاں ہماری ایک علمی بحث ہے تو ایک ایک فکر تھا جبریہ کا اور ایک تھا قدریہ کا قدریہ یہ کہتے تھے کہ بندہ خود ہی اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور وہ اپنے افعال کا قاسب بھی ہے جبریہ کہتے تھے یہ مجبور محض ہے نہ یہ اپنے افعال کا خالق ہے نہ قاسب ہے یہ جس طرح ملائکہ آرڈر کے پابند ہے یہ بھی آرڈر کے پابند ہے اس کے درمیان میں ہے اعتدال کی رہا جبریہ اور قدریہ کے درمیان اہل سننہ اللہ اکبر اہل سننت و جمات انہوں نے کہا بندہ نامجبور محض ہے اور نہ ہی وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے بلکہ خالق اللہ ہے بندہ اپنے افعال کا قاسب ہے اللہ اکبر وہ قاسب اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دو راہے پہ کھڑا کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ راستہ برائی کا راستہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اس پر چلنے کا انجام یہ ہے اس پر چلنے کا انجام یہ ہے اب وہ اپنی چوائس سے جس راستے کو اختیار کرتا ہے اگر وہ برائی کے راستے پر چلتا ہے تو پھر سزا ہے اگر اچھائی کے راستے پر چلتا ہے تو جزا ہے تو یہ جو اختیار عطا کیا اس اختیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ جو حیوانات ہیں اس کے اندر بھی حیوانات باقی بھی حیوانات ہیں لیکن کوئی حیوان ساحل ہے کوئی فارس ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو حیوان ناتک بنایا ہے اور رشاہ صاحب کی بڑی خنصورت مسکرہت جو ہے اس پر وہ گرہ لگائیں گے کیونکہ حیوان ناتک بنایا ناتک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دریا بندہ معقولات بنایا ہے اس کو شعور کی صلاحیت اتا کی ہیں اکل و خیرت استعمال کر سکتا ہے اب اس میں اپنے جیسے دیکھئے نا باقی جو حیوان ہیں ان کے نزدیک اپنے جیسے کسی مخلوق کی جان کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کو اکل اور شعور دے کے کہا گیا غیبت تک کرے تو کہا گیا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو انسانی جان کی حرمت اور قدر و قیمت اور ویلیو جس طرح ابھی حضرت نے کہا نا کہ رب العالمین رحمت اللہ العالمین اور میرے نبی کا خطاب یہ تھا کل یا یوہنہ انی رسول اللہ علیکم جبیہ میں تم تمام کی طرح واللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور پھر نہ صرف یہ اعلان تھا صفدر صاحب بلکہ کفار کو مشرقین کو منکروں کو نہ ماننے والوں کو بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت سے حصہ ملا ہے یہ جو ہے نا اس کا فیض کفار کو بھی مل رہا ہے آج اگر وہ بندر نہیں بنتے آج اگر وہ سور نہیں بنتے آج اگر آسمانوں تک اٹھا کے اٹھے نہیں پھینکے جاتے پہاڑوں میں کچھلیں نہیں جاتے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا تصدق اور توسط ہے اور ایک بات کہ انسانی جان اور مسلمان کی جان اس کی کتنی حرمت ہے نبی رحمت نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَانُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمِنْ کسی بھی مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے پوری دنیا کے تباہ و برباد ہو جانے سے یعنی پوری دنیا زائل ہو جائے وہ چھوٹی بات ہے ایک ناحق خون جو ہے نا وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم قدم پر ہمیشہ حرمت انسانی کی تلقین فرماتے ہوگا نظراتی شاہ جی قبلہ ابھی تو ایک بندہ مومن کے قتل کی بات ہوئی ہے تو اسلام تو کیونکہ انسانوں کو ترجیح دیتا ہے تو کسی بھی انسان کو محض مذہب کی بنا پر مسلک مشرب اور نکتہ نظر کے اختلاف کی بنا پر عذیت دینا اور اس کو تکلیف میں گریفتار کر دینا ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں ہمارا دین کیسے رہنمائی کرتا ہے قبلہ جس بات کے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں شعور فکر علم اس بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال تو بیمانہ ہو جاتا ہے کہ کیا اپنی اختلاف رائے کے بنیاد پر آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں اس کی جان لے سکتے ہیں دیکھیں اسلام واحد مذہب ہے جس نے موساوات انسانی کا تصور دیا ہے کوئی اور مذہب نہیں ہے یہ فیصلے تو قیامت والے دن میرا رب فرمائے گا سپریم کورٹ یہاں سے جا کے بیٹھ جانا اور تکفیر کرنا اور تزلیل کرنا اور تحقیر کرنا اور ہلکیہ سے اختلاف دیکھئے قرآن عزیز میں حضرت شاہ ولی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پانچ علوم ہیں پورے قرآن میں ان میں علم الاحکام کے بعد دوسرا ہے علم المخاسمہ اور علم المخاسمہ سے مراد یہ ہے کہ میرا رب خود بیان فرماتا ہے کہ کفار مشرقین منافقین یہود نصارہ ان کے یہ اقائد ہیں میرا رب بیان کرتا ہے کہ ابو جاہل یہ کہتا تھا ابو لاہب یہ کہتا تھا بیان کرنے کے بعد پھر ان سے بہتر دلائل کے ساتھ میرا رب رد فرماتا ہے لہذا علم کی دنیا میں قتل کی گنجائش نہیں ہے تکفیر کے گنجائش نہیں ہے آپ اختلاف رائے کیجئے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں آج ہر بندہ دوسرے سے اختلاف کرتا ہے ہر مسلک کا اختلاف ہوتا ہے ہر عالم کا دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے اگر اختلاف کرنا ہے نا تو آداب جناب امام ابو حنیفہ اور امام شافی سے سیکھئے کام از کام اپنا قد اتنا بڑا کریں کہ آپ اختلاف کرتے ہوئے بھلے نظر آئیں آپ کی حصیت کوئی نہیں اور آپ اختلاف کرتے ہیں امام آسم ابو حنیفہ آپ امام مالک امام شافی احمد بن ہنبل سوائے امام آزم کے امام مالک وہ استاذ ہیں امام شافی کے امام شافی استاذ ہیں احمد بن ہنبل کے استاذ اور شاگرد اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے العدہ فقی مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود تکفیر نہیں کرتے امام شافی جایا کرتے تھے دسترخان سے کھانا بھی کھایا کرتے تھے ان کے بستر پر سویا بھی کرتے تھے آج ہم اپنی مساجد کے باہر میں درد کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں مسجد کے باہر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت فلان مسلک کی مسجد کی طرف اشارہ کر رہی ہے ہم نے تو قرآن کو تقسیم کر دیا ہم نے تو سرور کائنات کی ذات کو تقسیم کر دیا آقا تو جلوہ گر ہوئے تھے ساری امت کو جمع کرنے کے لیے آپ تو اتحاد کے علامت بن کے آئیتیں ہم نے ایک ایک سنت کو تقسیم کر کے اپنے لئے کفر کے گڑے کھوڑ دیئے ہیں تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں قرآن نے مساوات انسانی کا تصور دیا اور جو آپ نے سوال کیا غیر مسلموں کے حوالے سے میں ایک آیت سے حوالہ دے تو مشہور آیت مبارکہ ہے اور اکثر مفتی صاحب اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ لا اقراح حفید دین قطبیان الرشد من الغی ہر چیز واضح ہو گئی ہے ہدایت بھی واضح ہو گئی گمرائی بھی واضح ہو گئی اور ایک حدیث مبارکہ سے اشارہ کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نے بھی اشارہ فرمایا جناب عسامہ بن زید کے واقعے سے میرے آقا کا کتنا بڑا فرمان ہے روح کانپ اٹھتی ہے آپ نے فرمایا من آزا زمین فانا خسموہو جو کسی زمین کو غیر مسلم معاہد کو عذیت دیتا ہے قیامت والے دن اس کا وکیل میں محمد الرسول اللہ ہوں گا من کن تو خسمہو اور جس کا وکیل میں ہو جاؤں جس کی میں طرف داری کرنے لگوں خسمتوہو یوم القیامہ قیامت والے دن میں پھر اس پہ غالب آ جاؤں گا جس نے زمین کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو سرور کائنات کا نام لے کر زیادتی کرنا حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا وکیل ہوں گا تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی سعادت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو ہمیں اس کی لاج بھی رکھنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا قیمتی پیغامات اس نشست میں ہمارے سکولرز نے ناظرین کی سماتوں کے حوالے کیے ہیں عرض وطن کے عالمی شورتی آفتہ صناخن رسول جناب حافظ احمد رزا قادری تشریف لائے السلام علیکم حیر مقدم انشاءاللہ کچھ دیر میں کلام شامل کرتے ہیں جو پیغام شاہ صاحب نشر کر رہے تھے اسی کو منظوم کرتا ہوا وقفے کی طرف بڑھوں گا ہماری تہذیب کے مظاہر جمیل بھی تھے جلیل بھی تھے ہماری تہذیب کے مظاہر جمیل بھی تھے جلیل بھی تھے اگر تھے عبر بہار اپنے کلم تو تیغے اصیل بھی تھے مگر بتدریج اپنی عظمت کی ان منازل سے ہٹ گئے ہم مگر بتدریج اپنی عظمت کی ان منازل سے ہٹ گئے ہم خود اپنے اوہام اور اباتیل کے گروہوں میں بٹ گئے ہم خود اپنے اوہام اور اباتیل کے گروہوں میں بٹ گئے ہم اللہ رب العزت ہمیں سیدھا رستہ دے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا امین بنا دے ایک مختصر سا وقفہ